ابن مازا کی حدیث ہے یہ حاضرین اسی حدیث شریف سے انتقال کے ہوئے لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے مرہومین کے طرف سے قربانی لوگ دیتے ہیں خاص طور پر وہ امت مسلمہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے اگر استطاعت ہے تو خواہش یہ کرتے ہیں کہ پہلے سرکار کی خدمت میں قربانی کا حدیعہ پیش کرو یعنی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دمبے کی قربانی پھر اپنی طرف سے دوسرے دمبے کے قربانی ہوتی ہے تو جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی دینا یہاں ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کیونکہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے اللہ یہ میری ساری امت کی طرف سے ساری امت میں جب سرکار قربانی دے رہے تھے کئی ایک صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے کئی ایک صحابہ اکرام کا وصال ہو چکا تھا اور ان کے علاوہ کئی انبیاء ای کرام انبیاء بھی حضور کے امت ہی ہیں یہ بھی یاد رکھی ہے تمام انبیاء بھی حضور کے امت ہی ہیں تو بہران حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی لوگ انتقال کر گئے تھے ان کی مرہومین کے طرف سے قربانی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے تو مرہومین کے طرف سے قربانی بھی دینا درست ہے اور ایک دنبہ ایک ہی آدمی کی طرف سے دیا جائے گا اس سے زیادہ جائز نہیں ہے البتہ بڑا جانور ہے تو بازاب تحضی شریف ہے بخاری مسلم کی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں